ایسے پریویس ویڈیو کے اندر ہم نے جو ہائپر تھائرائیڈزم تھا اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا اب ہمارے پاس باری ہے ہائپو تھائرائیڈزم کی اور ہائپو تھائرائیڈزم بہت ہی زیادہ آسان ہے نام سے آپ کو سمجھ آرہی ہے کہ ہائپو کا کیا مطلب ہے جب تی تری اور تی فور لیولز جو ہے سرکیو لیٹرنگ لیولز ہورمونز کے کم ہوں گے اور جب یہ کم ہوں گے تو ویسے بات ہے فیڈبیک کی وجہ سے جو تی ایسے کے لیولز ہیں وہ ریزڈ ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا ایک ایکسپشن ہے تی ایسے کی وہ میں دسکس کراتی ہوں ساتھ 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 سو ہائپو تھائرائیڈزم میں کیا ہوگا تی 3 تی 4 کم ہوتے ہیں جبکہ تی ایسے سے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں گے ہائپو تھائرائیڈزم ہے تو ہائپو تھائرائیڈزم کو بٹے ہ ہم دو میں ٹائپ priests میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک ہائپو تھائرائیڈزم وہ ہے جو انفینٹائل ہائپو تھائرائیڈزم ہے یعنی بچپنے سے بچوں کو ایفیکٹ کر رہا ہے اور ایک جس کا ایڈلŠ آنسٹ ہے یعنی اڈلڈ میں وہ بنتا ہے جو انفٹائل ہے بٹے اس کو ہم کرٹن آزم بھی کہتے ہیں کیا بھی کہتے ہیں کرٹین آزم بھی کہتے ہیں کرٹین آزم کا یہی مطلب ہے کہ ان ایڈی کوئیٹ آپ کے پاس تھائرائیڈ هارمون ہے ٹھیک ہے ان adequate thyroid hormone اب یہ inadequate thyroid hormone بچوں کی circulation میں کیوں ہے نیونیٹس میں ہی انفنٹس میں یہ develop ہو جاتا ہے مستہ تو اس کی دو ریزنز ہو سکتی ہیں یا تو یہ endemic ہوگا یا پھر یہ کیا ہوگا sporadic ہوگا endemic کا مطلب یہ کہ کسی environmental problem کی وجہ سے جیسے کہ most common ہمیں پتا ہے iodین deficiency سے ہوگا یعنی وہ کسی ایسے ایڈیا میں رہتا ہے جہاں iodین deficiency ہے تو وہاں بہت سارے لوگوں کو already hypo ہوگا اس بچے کو بھی ہوگا sporadic کا یہ مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے خود سے سٹارٹ ہوا ہے جیسے for example dysmorphogenesis ہے یعنی کہ جو آپ کا hormone synthesis کے لئے hormone ضروری ہے enzyme ضروری ہے جیسے کہ thyroxen peroxidase جو ہم دیکھ رہے تھے thyroid peroxidase thyroid peroxidase کی deficiency ہے تو اس کو sporadically بچے کو hypo develop ہو جائے گا یا ایسی طرح اگر thyroid gland کی agenesis ہے synthesis ٹھیک سے نہیں ہوئی تو ظاہر اسی بات اس کو hypo theradism پورنٹھ ٹھیک ہے اس بچے کے clinical فیچرز کیا ہوں گے تو clinical فیچرز ایمپورٹنٹ ہی ہوں گے کہ ہرس سی اس کی آواز ہوگی ہرس نس ہوگی ہرس کرا ہوگی جب وہ روے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میکرو گلوسیا ہوگا یعنی اس کی جو زبان ہے وہ کافی موٹی اور سوجی بھی ہوگی اور ایمپورٹنٹ ٹھیک ہے اس بچے کے اندر ساتھ میں امبلائیکل ہرنیہ ہو ستا ہے یہ ایڈیشنل فیکٹر ہیں پلس پیٹے ہائیپو کے سائن سمٹمز جو بھی آپ کو بتاؤں گی میں آگے چل کے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈپریسہ رہتا ہے ویٹ گین ہوتا ہے نیند بہت ہے اور کولڈ ایکسٹریمٹیز ہیں تو یہ ہائیپو کے clinical سائن سمٹمز بھی پریزن ہوں گے now the last thing is treatment treatment اور ڈائگنوزز اس کی بہت اعلی کرنی چاہیے کیونکہ اگر آپ نے ڈیلے کر دی تو بچے کے اندر intellectual اور neurological problem سٹارٹ ہوں گے اور اعلی ڈائگنوزز کے بات treatment جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہ thyroxin ہی ہے اعلی treatment کر لیں گے تو جو بھی intellectual disability یا neurological deficit کیریٹ ہونا تھا وہ نہیں ہوگا تو ہائیپو میں first type is infantile hypothyroidism جس کو crittanism بھی کہتے ہیں بچے کے اندر new need infant کے اندر thyroid کم بن رہے دیو تو endemic reason اور sporadic reason important چیزیں ہوں گی horse cry ہوگی macrogloss یا ہوگا amlycal hernia plus sign and symptom of hypothyroidism early diagnosis and treatment کر کے آپ بچے کو intellectual اور neurological deficit سے بچا سکتے ہیں now the important thing ہمارے پاس آ جاتا ہے adult hypothyroidism اور adult hypothyroidism میں کیا ہوگا بٹے وہی چیز ہے کہ آپ کے پاس T3 اور T4 تو کم ہے ہی ہیں لیکن یہاں پہ TSH کی variation آتی اور TSH کی کیا variation ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں سو جو adult hypothyroidism ہے اس کو ہم 3 ٹائس میں ڈیوائیڈ کرتے ہم کہتے ہیں یا تو یہ primary adult hypothyroidism ہے یا secondary adult hypothyroidism ہے یا یہ tertiary hypothyroidism ہے اب آپ کو ایک بات یاد ہے کہ اوپر آپ کا جو hypothyroid ہے وہاں سے thyroid releasing hormone آتا تھا وہ پچٹری کے اوپر ایکٹ کرتا تھا تو پچٹری سے TSH آتا ہے اور TSH ایکٹ کرتا ہے thyroid کے level پہ تو یہاں سے T3 T4 آتے ہے یہ سیکونس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر gland کے level پہ کوئی مسئلہ ہے تو ہم کہتے ہیں primary hypothyroidism پچٹری کے level پہ ہے تو secondary hypothyroidism اور اگر tertiary یعنی hypothelmus کے level پہ ہے تو that is tertiary hypothyroidism ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں primary hypothyroidism یہ ایسی hypothyroidism ہے کہ آپ کے پاس decrease production ہے T3 and T4 کی اور جب یہ decrease production ہے تو مسئلہ جو ہے وہ gland کے اندر گلینڈ کے اندر کیا مسئلہ ہے اب ہم بھو ڈسکس کرتے ہیں لیکن صرف چونکہ gland کا مسئلہ ہے یہاں T3 T4 نہیں بن رہے تو یہاں سے negative feedback کے ٹھو TSH کی production زیادہ ہوگی جو فرس ہے یعنی primary hypothyroidism ہے اس میں یاد رکھنا ہے کہ T3 ہوں ڈیو ڈیو گ find ڈیو ڈیو memb ڈیو ثی financing ہوں ڈیو کی لیول کا مسئلہ ہے تو اس پیشن میں تھائیرویڈ نہیں بنے گا یا اس نے کوئی بھی ریڈیو ابلیشن جو ہے وہ کرائی بھی ہے اس کو کوئی پروبلم تھا تھائیرویڈ کے اندر سے اس کی ریڈیو تھیرپی وغیرہ ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے انٹی تھائیرویڈ ڈرکس لیتا رہے تو بھی گلینڈ کے اندر جو ہے وہ سنتسس بل بند ہو جاتی ہے گلینڈ کی لیول پر مسئلہ ہوتے ہیں اسی طرح بیٹے ہاشی موٹوز ڈیزیز تھی ہاشی موٹوز ڈیزیز میں نے بھی آگیا آپ کو پڑھانا ہے لیکن ہاشی موٹو ڈیزیز ایک کوٹو ایمیون ڈیزیز ہے جس میں گلینڈ کے اندر جو تھائیرویڈ پر اوکسی ڈیزیز انزائی میں اس کے گینس انٹی باڈی بنتی ہے سو انٹی باڈی گلینڈ کے اندر آکے انفیلٹریٹ کرتی ہے پیچھے لیمفوسائیڈ چاہتے ہیں وہ گلینڈ کو ڈیسٹروی کر دیتے ہیں اور ظاہرے گلینڈ پر ٹی 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 فور نہیں بنائے گا سیم از بیٹے ڈیس مورفو جینسز ہے یعنی تھائیرویڈ پر اوکسی ڈیز جو ہے اس کی ہی ڈیفیشنسی کنجنائیٹل ڈیفیشنسی ہے یا تھائیرویڈ ای جینسز تو یہ سارے گلینڈ کے لیول کے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے ہورمون نہیں بن رہا تو ہم کہیں گے پرائیمری ہائیپو تھرہ ڈیزم سیکنری تاب ہوتی ہے جب آپ کی پچھوٹری کے لیول پر کوئی مسئلہ ہے اور جب پچھوٹری کے لیول پر مسئلہ ہے ٹی ایس ایچ نہیں آرہا تو ٹی ایس ایچ ریز نہیں ہوگا جبکہ یہاں ہم نے کہا ٹی ایس ایچ نیگٹیف فیڈبیک کی وجہ سے ریز ہوگا یا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں بھی ٹی ایس ایچ جو ہے وہ نہیں آرہا یہاں سے آگے کیوں نہیں آرہا کوئی پچھوٹری ایڈینومہ ہے یا کوئی ٹیومر تھا اور پچھوٹری کی ریزیکشن ہو گئی تو وہاں سے ٹی ایس ایچ نہیں آرہا ظاہر سے بات ہے اگر ٹی ایس ایچ نہیں آرہا تو آگے ٹی تری ٹی فور بھی نہیں بنے گا اور لاستنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ٹرشری یعنی ہائیپو تھلمس کی لیول پر مسئلہ ہے ہائیپو تھلمک انسفیشنسی میں بھی اوپر سے ٹی ای ایچ بھی نہیں آئے گا ٹی ایس ایچ بھی نہیں ہوگا تو ٹی ایس ایچ کی لیولز یہاں پہ بھی ریز نہیں ہوں گے تو ٹی تری ٹی فور کم ٹی تری ٹی فور کم ٹی ٹی فور کم لیکن یہاں ٹی ایس ایچ ریز ہوتا اور ان دونوں کنڈیشن میں ٹی ایس ایچ ساتھ میں ریز نہیں ہوتا ہے کلیر بیٹے تو یہ آپ نے ایڈلٹ ہائیپو تھرائیزم کی قوزز یاد رکھنا ہے ناؤ کلینیکل فیچرز یہ کرنا ہم بات کریں کہ پیشنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا تو میں نے آپ کو اتایا تھا وہاں پہ نا ہائیپر میں ٹاکی کارڈیا پیلپیٹیشن ریسٹ لیس نس ہوتی ہیں یہاں ساری چیزیں اپرزڈ ہو جاتی ہیں یہاں پہ پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ لیتھارجک رسٹ سارت ہے اس کو نیند جو ہے وہ بہت زیادہ آری ہوتی ہے ٹھیک ہے سو ایک تو پیشنٹ جو ہے وہ بہت لیتھارجک رہتا ہے اس کو فٹیگ رہتی ہے ہر وقت ٹھیک ہے اس کی جو نیند ہے وہ بہت زیادہ مطلب سلپنس ہوتی ہے اس کو بہت نینداری ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ جو اس کے ایکسٹریمٹیز ہیں وہ کولڈ ہوتی ہیں جبکہ وہاں ایکسٹریمٹیز ہاٹ تھی وارم تھی نا اس کے بعد بیٹے وہاں پہ آپ کو رہتا تھا پیشنٹ کو ڈائریا یا ایمپورٹنٹ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کونسٹی پیشن رہتی ہے منسٹرل ایرگولارٹیز جو ہیں یہاں پہ رہتی ہیں اگر ہائپو والی ومن پریگنٹ ہو جائے تو اس پہ مسکریج کا جو رسک ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے پلس ان کی جو سکن ہوتی ہے وہ بہت ہی ڈرائی سکیلی سے سکن ہوتی ہے ہیر فال ہیر فال بہت زیادہ ہوتا ہے اسپیشلی آئی بروز ویلی لیول پہ بھی ساتھ ہی ہم نے کہا کہ کیونکہ اس کی وجہ سے برین ڈپریس رہتا ہے تو میموری کئی پرابلمز بھی دیکھنے میں آ سکتے ہیں اور ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہارسنس آف وائز ہوتی ہے یہ آپ نے سائنس یاد رکھنے ہے کہ لیتھارجی ہے ہر ٹائم اگر کہو نا تھکن ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب جس سے میرا دکھتا ہے تو وہ آپ کو تی 3 تی 4 لکھ دیتے ہیں ہائیپو سوچتے ہوئے مجھے بھی ایسی کمپلینس تھی کہ میرے بھی تی 3 تی 4 لکھے گئے تھے اور ہمجھے انیشلی ہائیپو آیا بھی تھا لیکن وہ بعد میں پھر ٹھیک ہو گیا تو یہ اگر بہت زیادہ تھکاوٹ اور لثارجی اور تھند برداشت نہ کرنا تھی کہ انٹرولنٹس ٹو کولڈ اور ایکسٹریمیٹیز بھی آپ کی تھندی رہتی ہیں تو یہ کچھ فیچرز ہو سکتے ہیں ہائیپو تھرارڈزم کے اپنے سائنس دیکھنے ہوتے ہیں سائنس انپیشن میں آپ یاد رکھنا کہ وہاں ٹریکی گارڈیا تھا بٹے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے بھڑی گارڈیا ان کا ہارٹ ریٹ کم ہوتا ہے کیونکہ میٹابولیزم باڈی میں کم ہوتا ہے دوسری چیز ہے ان کی جو ایکسٹریمیٹیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ کیا ہوں گی کولڈ ہوں گی تھندی رہتی ہیں تیسری بات آپ نے یاد رکھنا ہے پیری اوربٹل ایکسٹریمہ ہوتا ہے آنکھ ابری بھی لگتی ہے یہاں آنکھ کے گرد پفنیس ہوتی ہے یہ جو نیچے ہوتا ہے آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے وہ ہیں کیا ہونے کہتے ہیں ڈارک سپورٹ یا ڈارک سکر کیا ہونے کہتے ہیں جو ہلک کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں ان ہلکوں والے ریجن کے اندر بہت زیادہ سوجن ہوتی ہے اکثر کبھی رات کو آپ چاول یا لو کھا کے بھی سوجیں دوسو آئدگیرد آنکھوں کے سوجن ہوتی ہے میری بھی رہتی ہے اس کا ہم کہتے ہیں پیری اوربٹل پفنیس تو پیری اوربٹل پفنیس ایک بریڈی کارڈیا ملے گا کھول ایکسٹریمٹیز ملے گی پیری اوربٹل پفنیس ملے گی اور بریڈی کائنیزیا اور ایک بڑا امپورٹنٹ سائن ابھی بتاتی ہو بریڈی کائنیزیا کا اندھو ان کے لئے کوئی بھی کام موفمنٹ سٹارٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایک موست امپورٹنٹ سائن ان کے ہونے ملتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پمبرٹن سائن پمبرٹر سائن ثیک ہے سو نہیں ساری وہ آگے دیکھیں گے اس کے اندر ہوتا ہے والتمن سائن آر اٹھ poets اس والسمن سائن کا کیا مطلب ہے اس والسمن سائن کا یہ مطلب ہے کہ وہاں آپ کو یاد ہم نے کہا تھا reflexor sex gerate ہوتے ہیں یہاں ہم جب بھی patient کا reflex elicit کریں گے نا for example ankle reflex کر لیا ishialis tendon والا کر لیا بائسک کر لیا اب جب reflex initiate ہوتا ہے تو اگم انیشیئیت ہوتا ہے اور اگم وہ reverse back بھی ہو جاتا ہے for example اگر reflection ہونے ہے extension ایسے ہونے اور ختم ہو جانے ہیں یہاں پہ وہ ہو تو جاتی ہے لیکن جب اس نے delay relax ہونا نا reflex نے تو وہ بڑا delayed relax ہوتا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ کسی بھی reflex کی جو relaxation phase ہوتی ہے نا وہ delayed ہوتی ہے اور یہ آپ جو ہے وہ elicit کر سکتے ہو ankle reflex کر کے bicep کر کے relaxation phase کیا ہوتی ہے بٹے delayed ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں والسمن سائن میں ایک ویڈیو میں آپ کو سارے signs revise کروں گے لیکن سٹل آپ نے یاد رکھنے ہیں now the least important thing ya most important thing diagnosis diagnosis میں again آپ کرو گے t3 t4 کم ہوگا tsh raised ہوگا اگر primary ہے ڈیوٹالچری ہے تو پھر tsh نہیں ہوگا کچھ cases میں thyroid peroxidase antibody بھی آپ کو مل سکتی ہے اگر وہ autoimmune ہوا اور associated ہوا with horsey motor thyroiditis جو کہ کم ہی ہوتا ہے and the last thing کہ آپ نے treatment کیسے کرنا ہے تو چونکہ t3 t4 کم میں تو ویسی بات ہے بٹے اب بائر سے کیا دیں گے levothyroxin جو ہے وہ بائر سے دینا شروع کرتے ہیں اور یہ تقریبا 150 microgram per day بھی دیں گے تو کافی ہوتی ہے اور یہ وانس ڈیلی کے فارمولا پہ ہوتی ہے دن میں ایک بار دے دیں تو پورے دن کے لئے کافی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو بہت ریپیڈ رسپونس چاہیے تو ریپیڈ رسپونس کے لئے آپ باہر سے t3 بھی دے سکتے ہو لے وہ thyroxin t4 ہے تو آپ t3 بھی دے سکتے ہو جو کہ کتنی دینی شاہی ہے 20 microgram into tds دن میں تین بار دینی شاہیے ورنہ اگر آپ نے لے وہ دینی ہے تو وہ دن میں ایک ہی بار دینی ہے اور وہ کافی ہوتی ہے اب میں بہت جلدی سے یہاں پہ آپ کو اس کی آپ کو ایک ایک کاملیگیشن بتا دیتی ہوں جس کو مگزیڈیما اور مگزیڈیما کوما میں نے آپ کو ماں پہ بتایا تھا ہوں اب یہاں پہ پہ بیٹے ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں مگزی مہتا نہیں مگزیڈیما 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 کا مطلب ہوتا ہے مگزیڈیما کا مطلب ہوتا ہے کہ جب باڈی کے اندر ہائپو تھائرائیڈزم ہے ٹھیک ہے اور اس ہائپو تھائرائیڈزم کی جو فیچرز آنے ہیں باڈی کے اندر یا وہ بہت زیادہ ایکسجریٹ ہو جائے نا جب بہت ہی زیادہ ریزڈ ہو جائے تو ہائپو تھائرائیڈزم جب ایکسجریٹ ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں میکزیڈیما ٹھیک ہے نائی کنڈیشن ہوتی بیٹے جس کو ہم کہتے ہیں میکزیڈیما کوما یہ جو میکزیڈیما کوما ہے اس میں کیا ہوگا یہ سوئر فارم ہے ہائیپو تھائرارڈزم کی سو اسی ہائیپو تھائرارڈزم جب بہت زیادہ اس کے سائن سیمٹمیلے سے ٹاؤں گے سوئر فارم ہے اس کو میکزیڈیما کومہ کہتے ہیں اس کی جو موٹلٹی ہے وہ بہت ہائے ہوتی ہے اس کی موٹلٹی تقریبا ہمارے پاس 32-60 پرسن ہے بسائیڈ ٹریٹمنٹ بھی پیشنٹ کا سروائیور مشکل ہو جاتا ہے اب ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ یہ پیشنٹ آلریڈی ہائیپو ہوتا ہے جب بھی یہ کسی سٹریسفل کنڈیشن سے نا دو چار ہوتا ہے سٹریسفل کنڈیشن آتی اس کی باڈی میں تو جتنے بھی سمٹمز ہیں ہائیپو کے وہ مزید زور پکڑ لیتے ہیں اور کیا ہونا شروع ہوتا ہے میں میں بتاتی ہوں لیکن سٹریسفل سٹیوملس فار اگزامپل کیا فار اگزامپل اس کی کوئی سرجری ہوئی کوئی ٹرومہ سے یہ گزرا ہے بہت زیادہ تھنڈ تھی یا اس کو نمونیاں ہو گیا پیشنٹ کو یا کوئی بھی اس نے میڈیکیشن لے رکھی تھیں میڈیکیشن فار اگزامپل اگر وہ سڈیٹیو لے رہا ہے انیس تھاٹک لے رہا یا نارکوٹک لے رہا ہے تو اس کے ہائیپو والے سمٹم فردر ایکسجوریٹ کریں گے اور اس کو کیا ہو جائے گا میکزیڈیما کوما کیا کلینکل فیچر کیا سمٹمز بہت زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے نمبر ون ہائیپو تھرمیا اسی لئے پیشنٹ کو فوراں وام کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو ہائیپو تھرمیا ہوتا ہے اس کا بیٹے منٹل سٹیٹس جو ہے وہ آلٹر ہو جاتا ہے ڈیلیریم انٹینس ایکسائیٹیشن کی فیس آتی ہے دین رسپریٹری فیلیر کارڈیک فیلیر اور پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ناؤ اگر ہم ٹریٹمنٹ کر سکیں وانڈر ابزوریشن تھا تو ہم نے کیا کرنا تھا ہم فوراں سے تھائرائیڈ کو ریپلیس کرتے ہیں تاکہ ہائیپو کو ہم اوبرکم کر سکیں اس میں بیٹے ہم آئی وی دیتے ہیں آئی وی اگر آپ نے ٹی فور دینا ہے تو فور ہنڈر میکرو گرام دیتے ہیں اور اگر ہمیں ٹی ثری دینا پڑے تو وہ ہم ٹین ٹین میکرو گرام جو ہے وہ ٹی ثری دیتے ہیں ٹھیک ہے سو آئی وی دینا ہے یا ٹی ثری دینا یا ٹی فور ٹی فور ہنڈر ہو گا اور ٹی ثری اگر دینا ہے تو وہ ہنڈر ہو گا ٹھیک ہے اس کے فوراں بعد ایک تو آپ نے ہورمون دے دینا ہے نمبر ٹو پیشن کو ہم نے فوراں سے وارم کرنا ہے لیکن سلولی کرنا ہے ایک دم تمپریچر چینج بھی نہیں کرنا ساتھ میں ہم پیشن کو آئی وی ہائیڈرو کورٹیسون یعنی سٹیروائٹس دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آئی وی انٹی بارٹکس بھی دیں گے لیکن سٹل اس کے بعد بھی موٹلٹی ریڈ جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سو یہ ایک آسان سی جو ہے وہ کنڈیشن ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں میکزیڈیما کوما یا میکزیڈیما جس میں ہائیپو کے سمٹم ایگزیڈیٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے پیشن کو ہائیپو تھرمیا منٹل سٹیٹس آلٹر ڈلیریم رسپریٹری فیلر کارڈک فیلر اور دیت اور ایک لاس چیز بیٹے یہی پہ دیکھنے پر میں نیکس نیا ٹاپک پڑھاؤں گی اس کو ہم کہتے ہیں پینڈریڈ سنڈروم پینڈریڈ سنڈروم یہ جو پینڈریڈ سنڈروم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں بھی پیشنٹ کی باڈی اندر ہائیپو تھرادیزم ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کا نا سنسری نیورل ہیئرنگ لاؤس بھی ہوتا ہے اور اس کی یوزیلی ریزن دیس مورفو جینیسی ہے یعنی تھائیرویڈ پر اوکسی دیز انزائیم کی دیفیشنسی ہوتی ہے جس سے تھائیرویڈ ٹھیک سے بنتا نہیں ہے ہائیپو تھرادیزم اور ساتھ بھی اسوسیییٹیڈ بونی لبریتھین بنتا ہے جو کان کے اندر وہ ٹھیک سے نہیں بنا ہوتا جس کی وجہ سے سنسری نیورل ہیئرنگ لاؤس ہوتا ہے سو اس ویڈیو کے اندر بیٹے نے آپ کو ہائیپو تھرادیزم بڑھایا ہائیپو کو اپنے یاد رکھنا ہے انفنٹائل ہو سکتا ہے ایڈلٹ ہو سکتا ہے اور ایڈلٹ پرائیمری سیکنری ترشری ہو سکتا ہے نمبر 2 اس کی ایک کمپلیکیشن میکزیدھیما پڑھا اور تیسری چیز ہم نے پینڈریٹ سینڈروم دیکھا ٹھیک ہے